نپور نے ابھی صرف ایک ہی جنگ جیتی تھی مگر اس کی پریشانیوں کا انت اب پوری طرح نہیں ہوا تھا جیل سے بہار آنے کی خوشی تو تھی مگر یہ وقت ابھی خوشیاں منانے کا نہیں تھا اس وقت نپور کتن کے ساتھ اس کے آفیس میں تھی اور جتنی پریشان نپور تھی اتنا ہی پریشان کتن بھی تھا کتن سامنے بیٹھا بس یہ سوچ رہا تھا کی کس طرح روچی پر پلٹ وار کیا جائے وہ نپور اور روچی کی کہانی کو اور قریب سے جاننا چاہتا تھا تو اس نے تھوڑے گمبھیر آواز میں کہا We still haven't won the case نپور ابھی صرف بیل ملی ہے لیکن case جیتنے کے لیے I need to know much more about روچی اس کی ہر بات میں ایک جھوٹ چھپا ہے ہمیں بس اس جھوٹ کو پکڑنا ہے نپور سامنے بیٹھی کتن کی بات سن رہی تھی اس کے چہرے پر ایک چاہ تھی وہ بس ان سب سے پاہر آنا چاہتی تھی اپنی زندگی واپس پہنا چاہتی تھی کتن نے بات آگے بڑھاتے ہوئے کہا روچی نے اپنی ہر بات میں جھوٹ بولا ہے تو اسے جب وہ فلم آفر ہوئی اس بات میں کتنی سچائے ہیں کیا ہوا تھا اس وقت نپور نے کتن کی بات کا جواب دیتے ہوئے کہا اس دن ہوئے حادثے کے دو دن پہلے ہی مجھے پتا چل گیا تھا کہ میری جگہ روچی اس فلم کو کر رہی ہے اور اسے وہ فلم کیوں ملی تھی یہ بھی میں جان گئی تھی کتن نے نپور کی بات پر تھوڑا اسچریاں دکھایا اور وہ دھیان سے سننے لگا روچی اپنا پورٹ فولیو بنانے کے بعد بس ایک موقع کی تلاش میں تھی وہ بس کسی بھی طرح اس انڈسٹری میں اپنی جگہ بنانا چاہتی تھی اس بیچ اسے ایک پروڈیوسر کے بارے میں پتا چلا جو اپنی فلم کے لیے ایک نئے چہرے کی تلاش میں تھا ایک صبح روچی اس پروڈیوسر کی آفیس جا پہنچی اس پروڈیوسر کا نام لیوناڈ وائٹ فیلڈ تھا مگر پیار سے سب لوگ اسے لیو کہتے تھے روچی لیو کے سامنے بیٹھی تھی لیو روچی سے پہلی بار مل رہا تھا مگر روچی کا پورٹ فولیو دیکھنے کے بعد وہ اس سے کافی امپریس ہوا اس نے روچی کو کہا روچی نے ایک ہلکی مسکان کے ساتھ کہا اور مجھے بس ایک موقع کی تلاش ہے اور میں نے سنا ہے کہ آپ ایک فلم بنا رہے ہیں تو بس اسی میں فلم کے لیڈ رول کے لیے آپ کے پاس آئی تھی لیو نے ایک سنکوچ کے ساتھ کہا ای ڈونٹ نوو تمہیں پتا ہے یا نہیں لیکن میں نے اپنی فلم کے لیے نپر خنہ کو آلڑی سائن کر لیا ہے روچی نے پھر اس مسکان کے ساتھ جواب دیا I know I know اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ نپر کافی ایکسپیرینس اور پروفیشنل ایکٹریس ہے لیکن میں آپ کی اس فلم نہیں بلکہ وہ دوسری نیو کمر والی فلم کی بات کر رہی ہوں لیو نے کہا او 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 آئی سی آئی سی اوکے we can do an audition تب روچی نے لیو سے کہا مجھے لگتا ہے میں آپ کا decision audition کے بغیر ہی بدل سکتی ہوں کیونکہ میں جو آپ کو دے سکتی ہوں وہ کوئی اور نہیں دے سکتا روچی نے تھوڑا آگے آ کر دھیمی آواز میں کہا not just professionally I can even be very helpful outside the profession if you know what I mean یہ کہتے ہوئے روچی کی آواز میں ایک دواب تھا جس کے سامنے لیو ٹک نہیں پایا ایک ہلکی مسکان کے ساتھ لیو نے کہا alright then the Mayfair Hotel tonight nine o'clock دیکھتا ہوں تم کتنی اچھی ایکٹریس ہو روچی مسکرائی جیسے اسے پتا تھا کی رول حاصل کرنے کے لیے اسے کیا کرنا چاہیے Mayfair Hotel کے اس کمرے میں روچی لیو کے ساتھ تھی لیو نے ایک نظر روچی کو دیکھا اور بس دیکھتا ہی رہ گیا وہ اپنے پورٹفولیو سے بھی کئی زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی لیو اندر ہی اندر خوش تھا جیسے اس کے ہاتھ کوئی خزانہ لگ گیا ہو وہاں روچی کی ادائے اسے پوری طرح کابو میں کر رہی تھی اس رات ان کے پیچھ جو ہوا لیو اس کی قیمت چکانے کو تیار تھا اس لیے اس نے اپنے نیو کمر والے پروجیکٹ میں روچی کو سائن کرنے کا وعدہ کیا رات کو بھلا کر اگلے دن لیو اپنے آفیس میں تھا کہ تبھی اسے روچی کا کال آیا لیو نے فون اٹھایا اور دوسری طرف سے آواز آئی میں نے نیوزپیپر میں تمہاری نئی فلم کے بارے میں پڑھا کافی چرچے ہو رہے ہیں اس کے لیکن بس ایک پرابلم ہے تمہیں اس فلم کی لیڈ ہیروین بدلنی پڑے گی اور تمہاری نئی ہیروین ہوگی روچی ٹنڈن روچی کا یہ کہنا لیو کو تھوڑا عجیب لگا اس نے تھوڑا چھڑتے ہوئے کہا اس کے بعد جو بھی فلم بنے گی اس میں تم ہی ہیروین ہوگی تب روچی نے تھوڑا ہستے ہوئے کہا یہ فلم تو تمہیں مجھے ہی دینی ہوگی لیو اس کے علاوہ تمہارے پاس کوئی اور راستہ بھی تو نہیں ہے لیو نے تھوڑی دھیمی آواز میں کہا what do you mean روچی نے ہلکی ہسی کے ساتھ کہا please check your email خود سمجھ جاؤ گے لیو نے ہڑ بڑی میں اپنا email کھولا اور اس email میں جو اس نے دیکھا اسے دیکھ کر لیو کے پسی نے چھوٹ گئے اس email میں لیو اور روچی کے بیچ اس hotel میں جو کچھ ہوا اس کا ویڈیو تھا روچی نے بڑی ہی چالاکی سے اپنا فون اور پرس ایسی جگہ رکھا تھا کہ ویڈیو بنانے میں کوئی تکلیف نہیں ہوئی اسے اسے دیکھنے کے بعد لیو نے گھبراتے ہوئے کہا what is this what nonsense is this what are you trying to do روچی نے ہستے ہوئے کہا i know you have a wife and a kid and i know کہ کہیں انہوں نے یہ ویڈیو دیکھ لیا تو تم برباد ہو جاؤ گے لیکن نہیں that is not my plan what are you trying to do this is blackmail لیو نے کہا تب روچی نے تھیمی آواز میں کہا لیو یہ ویڈیو میں صرف تمہاری وائف کو نہیں دکھاؤں گی الکی پوری دنیا کو دکھاؤں گی before doing that i have a deal for you اگر تم چاہتے ہو کہ یہ ویڈیو صرف تمہارے ان باکس تک رہے تو اس فلم میں نپر کی جگہ مجھے لے لو لیو کو یہ ماننے میں تکلیف ہوئی کہ جس ویڈیو میں وہ خود صاف دکھ رہی تھی ایسا ویڈیو روچی کبھی پوری دنیا کو دکھا ہی نہیں سکتی اس لیے اس نے تھوڑا بگڑ کر کہا میں جانتا ہوں کہ تم اس ویڈیو کو دنیا کے سامنے کبھی نہیں لاؤگی کیونکہ تم بھی اس میں صاف صاف دکھ رہی ہو تب روچی نے کہا میں نے اپنی ساری شرم بہت پہلے پیچھے چھوڑ دی ہے تو اگر دنیا مجھے اس روپ میں دیکھے تو دیکھیں یہ سن کر لیو نے لگ بھگ گڑ گڑاتے ہوئے کہا میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ میں تمہیں اگلی فلم میں لینے کو تیار ہوں تمہیں وہی فلم کیوں چاہیے روچی کو لیو کی ڈری ہوئی آواز سن کر جیسے مزہ آرہا تھا اس نے کہا تم نہیں سمجھوگے کل تک کا ٹائم ہے سارے انویسٹرز کو بول دو کہ وہ فلم میں کر رہی ہوں ورنہ اس ویڈیو کو وائرل کرنے میں مجھے ایک سیکنڈ بھی نہیں لگے گا اس بار روچی کی آواز میں ایک تمکی تھی اتنا کہہ کر اس نے فون رکھ دیا کیتن یہ ساری بات سن کر حیران تھا کہانی جیسے جیسے آگے بڑھتی جا رہی تھی روچی کا ایک نیا اور پہلے سے کئی زیادہ دھراونا روپ اس کے سامنے آتا جا رہا تھا اس نے تھوڑا سوچتے ہوئے کہا اس پروڈیوسر روچی کے بیچ چکچ ہوا وہ تمہیں اتنی اچھی طرح کیسے پتا ہے نپر نے کہا کیونکہ روچی سے بات کرنے کے بعد اس پروڈیوسر کا میرے پاس فون آیا تھا اس نے خود مجھے بتایا کہ روچی نے اس کے ساتھ کیا کیا لیو اس انسیڈنٹ کے بعد کافی ڈر گیا تھا اس کے بعد اس نے مجھ سے کبھی بات بھی نہیں کی کیتن تھوڑا سوچتے ہوئے بولا اگر کسی طرح ہم اس پروڈیوسر سے بات کر پائے تو وہ ہماری اس کیس میں کافی مدد کر سکتا ہے کیونکہ وہ خود روچی کا وکٹم ہے شاید وہ ہماری پرابلم سمجھ پائے نپر نے ہاں میں اس سے رہلایا پر لیو سے کوئی مدد ملنے کے چانسز بہت کم تھے اس بیچ روچی کی راتوں کی نیند اڑی ہوئی تھی نپر کو بیل ملنے کے بعد روچی کا چین سے سانس لینا تک دوبھر ہو گیا تھا آج صبح سے روچی کے کمرے کا دروازہ بند تھا رتوک کو اس کی کافی فکر ہو ری تھی رتوک اس کے کمرے میں پہنچا اور اس نے دیکھا کہ اس کمرے کا سارا سامان بکھرا ہوا تھا اور روچی بال کھولے اپنے بیڈ پر بیٹھے ہوئے من ہی من میں کچھ بڑھ بڑھا رہی تھی رتوک کو آتا دیکھ وہ بھاگ کر اس کے پاس آئی اور کبراتے ہوئے بولی رتوک اسے بھیل کیسے ملی how can she come out of prison وہ ضرور کوئی خیل کھیل رہی ہے کہیں اس نے تبارہ مجھے مارنے کی کوشش کی تو I am very scared رتوک رتوک نے اسے سنبھالتے ہوئے کہا relax روچی نپور نے جو کیا اس کی سزا اسے ضرور ملے گی we have to just be patient اور تمہیں بھی سسٹم پر تھوڑا پھروسہ رکھنا ہوگا رتوک کی یہ باتیں جیسے روچی کو سنا ہی نہیں دے رہی تھی وہ اب بھی اپنی ہی دھن میں بڑڑا رہی تھی نائی 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 I just want to destroy her اس نے جو میرے ساتھ کیا اس کے بعد بھی وہ بہار free گھوم رہی ہے I just can't take it ہمیں ہی کچھ کرنا ہوگا you know we have to hurt her بس وہ خوش نہیں رہ سکتی اب روچی کی یہ باتیں سن کر رتوک تھوڑا گھبرا ہے روچی کے موں سے اس طرح کی باتیں رتوک نے پہلی بار سنی تھی روچی کے من میں نپور کے لیے جو نفرت تھی اب وہ بہار آ کر باغلپن کا روپ لے چکی تھی جو رتوک ساف دیکھ سکتا تھا رتوک نے تھوڑا گمبھیر ہوتے ہوئے کہا روچی سنبھالو خود کو just calm down پولیس بھی تو اپنا کام کر رہی ہے اس وقت ہمارے پاس ویٹ کرنے کے علاوہ اور کوئی option نہیں ہے please لیکن روچی شانت نہیں ہونا چاہتی تھی اس نے ہر بڑھاتے ہوئے کہا option ہے میں ایسے چپ نہیں رہ سکتی اگر تمہیں میری مدد نہیں کرنی تو it's fine just leave me alone just go go رتوک سمجھ چکا تھا کہ اس وقت روچی کو سنبھالنا نہ ممکن ہے وہ بس چپ چاپ روچی کے کمرے سے باہر چلا گیا اس کے پیچھے ایک دیز آواز کے ساتھ روچی نے دروازہ بند کر دیا روچی کے یہ حالت دیکھ کر رتوک سہم گیا تھا اسے اس کی چنتہ تھی مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کیا کر سکتا ہے اور کمرے کے اندر روچی کے بدلے کی آگ بڑھتی جا رہی تھی کسے میں بڑھ بڑھا رہی تھی نپور خنہ تم ایسے نہیں مانوگی تمہارے ساتھ کچھ بہت برا کرنا پڑے گا مجھے تب جا کے مانوگی نپور اب بھی کیتن کے آفیس میں ہی تھی اس نے پروڈیوسر لیو کو فون لگایا اور فون لاؤڈ سپیکر پر رکھ دیا کیتن بھی ان کی ساری باتیں سن رہا تھا نپور نے لیو کو ساری کہانی بتاتے ہوئے کہا لیو تم سمجھ سکتے ہو کہ میں یہاں کتنی بڑی پروبلم میں پھس چکی ہوں روچی she just wants to destroy me and you're the only one who can help me help میں تمہاری کیسے help کر سکتا ہوں نپور نے ایک نظر کیتن کی طرف دیکھا اور پھر کہا اگر تم اس ویڈیو کے ساتھ اپنا سٹیٹمنٹ پولیس کو دے دو تو اس کے بعد روچی کسی اور کی لائف پر باد نہیں کر پائے گی we can just put her down please لیو please help می نپور کی بات سننے کے بعد لیو تھوڑی دیر چپ رہا اور پھر اس نے کہا i understand what you are saying میں بھی روچی کے اس obsession کا victim رہ چکا ہوں she's a bloody psycho اور میں تمہاری help بھی کرنا چاہتا ہوں لیکن وہ ویڈیو اگر پولیس کے پاس چلا گیا تو اسے public ہونے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا نپور it will be in your case files forever and I can't afford that I have a wife and a child and I am really sorry نپور but I can't do that I can't help you it نہ کہ کر لیو نے phone kaart دیا نپور کے چہرے پہ مایوس ہی چھا گئی اس کی بے گناہ ہی کو ثابت کرنے کا یہ موقع بھی ہاتھ سے نکل گیا تھا سامنے بیٹھا کتن بھی سمجھ چکا تھا کہ یہ لڑائے اب اور مشکل ہونے والی تھی روچی ہر وقت بس نپور کو مٹانے کی جتو جہد میں لگی تھی وہ بس کچھ بھی کر کے نپور کو چوٹ پہنچانا چاہتی تھی اور اس کا بھی ایک طریقہ اس نے دھونڈ ہی لیا حد صبح سے ہی روچی کے گھر کے باہر جرنلسٹ کی پھیڑ لگی تھی روچی اور نپور کا یہ کیس شروع سے ہی لوگوں کے بیچ سن سنی بن گیا تھا مگر اب تک کسی بھی نیوز چینل پر اس کیس سے جڑے لوگوں کا کوئی بھی انٹرویو درجن اور جرنلسٹ اس کے گھر پر آ گئے کیونکہ اس طرح کی خبر کوئی بھی نیوز چینل چھوڑنا نہیں جاتا تھا سب کچھ تیار تھا بڑے بڑے کیمراز لیے نیوز چینل کے لوگ اور ان کے سامنے کھڑی تھی بیچاری سیمی ہوئی سی روچی اس کا یہ دھونگ اس کے سامنے کھڑے ہر انسان کو دھوکہ دینے کی قابلیت رکھتا تھا وہاں آ کر وہ کچھ دیر بس شانت سی کھڑی رہی اپنے آسو پوچھتے ہوئے ایک ڈری ہوئی آواز میں اس نے کہنا شروع کیا آپ سب لوگ میری کہانی جانتے ہیں مگر آپ یہ نہیں جانتے کہ یہ میرے ساتھ کیوں ہوا میری گلتی بس اتنی تھی کہ میں نے سپنے دیکھے اور انہیں پورا کرنے کی کوشش کی لیکن میری سب سے اچھی دوست نپور کو ہی میری سکسیس راست نہیں آئی اس نے مجھے راستے سے ہٹانے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا اور جب وہ میرا کام مجھ سے نہیں چین پائی تو اس نے میری جان لینے کی کوشش کی اس کے بعد بھی نپور کو بیل مل گئی لیکن مجھے ہمارے جوڈیشری سسٹم پر پورا بھروسہ ہے سپیشلی آفیسر سمیر مہاجر شاید ان کی مدد کے بینا یہ سب پاسبل ہی نہیں ہوتا سو سمیر وہیں کھڑا روچی کو دیکھ رہا تھا روچی کے اس چلاوے کا اثر اس پر بھی ہونے لگا تھا اور روچی بھی یہی چاہتی تھی اس معاملے میں سب سے امپورٹنٹ انسان کو اپنی طرف کرنے کے بعد اس کا آگے کا پلان بہت آسان ہونے والا تھا روچی اب نپور اپنے کام سے زیادہ پیار اس دنیا میں کسی سے نہیں کرتی اور روچی اب اسی پر وار کرنے والی تھی اس نے پھر اسی سہمی ہوئی آواز میں کہنا شروع کیا یدی آپ لوگوں کو مجھ سے ذرا بھی ہمدردی ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ جو میرے ساتھ ہوا وہ غلط تھا تو I need your help تاکہ وہ سب کسی اور کے ساتھ نہ ہو please I request every brand and modeling agency please don't promote Nupur and her vengeance please don't work with her میرے جیسی جانے کتنی لڑکیاں ہیں یہاں جو سپنے دیکھنے کی ہمت رکھتی ہے please don't let them down I request you keep girls like Nupur away they are just bad for everybody I really need your support اتنا کہہ کر روچی کی آواز ٹوٹنے لگی اور نم آخیں لیے وہ وہاں سے چپ چاپ چلی گئی روچی کے یہ گوہار سارے لنڈن میں آگ کی طرح پھیل گئی یا Nupur اور کتن بھی اس پریس کانفرنس اس حد تک Nupur کو ظلیل کرنا چاہتی تھی Nupur بس شان تھی وہ اس لڑائی میں اپنا سب کچھ کھو چکی تھی اس کا کام اس کی حمد سو ایک کر کے اسے دور ہو گئے تھے لیکن روچی کے پریس کانفرنس کا اثر صرف Nupur تک ہی نہیں ہوا تھا کوئی چونتیس سے پینتیس سال کا یش جوشی دوپہر میں اپنے گھر میں ٹی وی دیکھ رہا تھا کہ تب اس نے جرنلس سے گھری روچی کو دیکھا روچی کو دیکھ کر یش کے ہوش اڑ گئے اس کی آنکھوں سے صاف پتہ چل رہا تھا کہ وہ روچی کو اچھی طرح جانتا تھا اور روچی سے اس کا کوئی پرانا رشتہ ضرور تھا روچی پر نظر جمائے ہوئے اس نے ہڑ بڑھاتے ہوئے فون اٹھایا اور ایک نمبر ڈائل کیا دوسری طرف سے کسی لڑکی کی آواز آئی اس نے جلد بازی کے ساتھ کہا can you please provide me the contact number for a miss Nupur Khanna it's urgent very urgent آگے کیا ہوگا جاننے کے لئے tune into the audio film project with director Vikram Bhatt Monday to Saturday رات 9 ساتھ ہی سنیے Red FM India اور سب ہی leading podcast apps پر Red FM پر جاتے رہو ویدیی موسیقی